ڈاکٹر مزر اقبال صاحب اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی مہینے کے آخر میں جو یو ایس پریزیڈٹ ڈانلڈ ٹرمپ ہے وہ انڈیا کے دورے پر آ رہی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دورے میں ہم کسی قسم کی جو کہ سالسی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش آتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا وہ اب کشمیر ایشو کو ریس کریں گے مودی سے بات کریں گے یا جب اس وقت نہیں کی جب بلکل آگسٹ فیفت کو یہ قدم اٹھایا گیا تھا مودی کی جانب سے تو اب تو پھر تقریباً چھے ماہ ہو رہے ہیں امید ہی پھر نہیں رکھنی چاہیے دیکھیں جو عمران خان صاحب کی جو سپیچ میں بھی سن رہا تھا بلکل آؤٹ آف کانٹیکس تھی دیکھیں جو ہے افغانستان میں امریکہ کا معاملہ ہو یا نیپولین کا یا ہٹلر کا ریشنز کے ساتھ وہ اس میں اس میں کوئی سیملیریٹی کوئی مثال میں لگتی نہیں ہے ہمیں تو یہ اگریشن کی ہے انڈیا نے اور ایک جو ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو انہوں نے اپنا انٹیگرل پارٹ جو ہے کانسیچیوشنی لی ڈیکلیئر کیا ہے اب اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کانٹیکس میں بات کرنی چاہیے کہ بجائے ہم یہ کہیں کہ وہ ہم پر حملہ کریں گے they should be afraid of کہ پاکستان ان پر حملہ کرے گا رانخان صاحب کمارڈر ان چیف ہیں اور he has to take the opinion of all the sects of the society and the assemblies and all the stakeholders and should make an opinion اور ایک بیانیاں جو ہے اس پہ ہمیں آنا چاہیے کہ ہمیں اب اس پہ ہمارے بھی کچھ اگریسیف سٹیپس ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم سپیچز کرتے رہے اور امریکن پریزیڈنٹ کی سالسی پہ انحصار کرتے رہے جس کا ابھی تک ہماری اپنی قومی سطح پر اس پہ consensus نہیں ہے کہ امریکہ کو ہم نے سالسی میں لانا ہے کہ نہیں کیونکہ جس طرح کی فلسطین میں وہ سالسی کر رہا ہے اور جس طرح کا اس نے اسرائیل کو وہاں پر جو ہے وہ سب کا جو ہے وہ بنا دیا ہے